بسم اللہ الرحمن الرحیم بات پلانٹ سے آگے بڑھ چکی ہے اور پاکستان اپنی ڈیجیل کرنسی متعارف کروا رہا ہے ناظرین یہ انکشاف تب ہوا جب گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر ایک غیر ملکی ٹی وی چینل سے گفتگو کر رہے تھے رضا باکر نے مرکزی بینک کا کرونا وائرس کے پیش نظر پاکستان میں کردار اور اس کے ملکی مالیاتی سیکٹر کو ڈیجیلائز کرنے کے ویجن پر روشنی ڈالی اور پاکستان کے اپنے ڈیجیل کوئن جاری کرنے سے متعلق ظہار کرتے ہوئے گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ ہم بہت احتیاط سے اس عمر پر غور کر رہے ہیں ہم سمجھ دے ہیں کہ چین جیسے کچھ ممالک پہلے سے ڈیجیل کرنسی متعارف کرانے پر غور کر رہے ہیں رضا باکر کا کہنا تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ڈیجیل کرنسی متعارف کرانے سے ہمیں دوہرہ فائدہ ہوگا پہلا یہ کہ اس سے پاکستان کی مالی شمولیت کی کوششوں کو مزید فروغ ملے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری ہونے کی وجہ سے ڈیجیل کرنسی کی نگرانی آسان ہوگی تاکہ یہ منی لانڈرنگ یا دہشتگردی کی معاونت میں استعمال نہ ہو سکے صرف یہی نہیں گورنر سٹیٹ بینک نے بتایا کہ آئندہ چند ماہ کے دوران ڈیجیل کرنسی کے حوالے سے کچھ اچھی غبروں کی توقع کی جا سکتی ہے فیل وقت ہم نے ڈیجیل بینکنگ کا فریمورک بنانے کی اجازت دی ہے تاکہ جو بینک پاکستان میں ڈیجیل کرنسی کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں انہیں سہولت مل سکے ناظرین یاد رکھیں پاکستان آبادی کے لحاظ سے پانچویں بڑی مارکٹ ہے لوگوں کا ٹیکنالوجی کی جانب کافی زیادہ رجحان ہے اور جہاں تک ڈیجیلائزیشن کی بات ہے تو یہ مارکٹ تیزی سے درقی کا انتظار کر رہی ہے یاد رکھیں کرپٹو مائننگ کو قانونی حیثیت دینے اور صوبے میں فروغ دینے کے لیے بنائی گئی خیبر پختونخواہ کی اڈوائزری کمیٹی کا پہلا اجلاس کچھ دن پہلے ہوا تھا جس میں کرپٹو مائننگ کے مختلف پہلوں کو زیرے بحث لیا گیا کمیٹی کے پہلے اجلاس میں مزید زیلی کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا جس میں کرپٹو مائننگ کے ماہرین کو بھی شامل کیا گیا ہے حکومتی نمائندگان کے مطابق حکومت کرپٹو مائننگ کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کر رہی ہے اور تمام سٹیک ہالڈرز اور ماہرین سے مشاورت کے بعد قانونی طریقہ کار کے مطابق کرپٹو مائننگ اور بلوکچین ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کرنے کے لیے پورے ملک میں سبقت لے رہے ہیں ان کے مطابق کرپٹو مائننگ کے تمام تر اختیارات اور کنٹرول حکومت کے پاس ہوگے اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد تمام سنتکار چاہے وہ پاکستانی ہو یا بیرون ممالک سے حکومت کے ساتھ رابطہ کر سکیں گے آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں